اس کے بعد ہم اپنے مقرر خصوصی جناب مولانا جرجیس صاحب اٹھاوی جن کے بارے میں اگر یہ کہا جائے کہ جن کا تعریف اور ترجمہ سرزمین مو سے ہوا اور جنہوں نے حتابت کے میدان میں ایک انقلاب برپا کیا یہاں تک کہ ان کے مقلدین جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ مدارس عربیہ میں کوئی مدرسہ ایسا نہیں ہوگا کہ جہاں ان کے مقلدین اور ان کے لب و لہجے کی تقلیب کرنے والے طلبہ کثیر سعداد میں نہ پائے جاتے ہیں بہرحال یہ اللہ کا فضل ان کے اوپر ہے کہ جب سے یہ میدان سرزمین مو سے آئے ہیں اچھے اچھے لوگوں نے پیچھا چھوڑ دیا اچھے اچھے لوگوں کو بہت پیچھے چھوڑ دیئے اور جب یہ اسٹیٹ پر آتے ہیں تو کتنے لوگ جو ملغو ہوتے ہیں اسٹیٹ پر آنے سے خطر آتے ہیں بہرحال میں مولانا سے مردبانہ التماظ کرتا ہوں کہ وہ اسٹیٹ پر مائک پر تصریف لائیں اور اپنے گران قدر خطاب سے سامعین کو محضور سرمائیں جو کافی دیر سے آپ کے منتظر ہیں مولانا جیدی صاحب اٹاوی مائک پر اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ والحمدللہ نحمده ونستغیره ونستغفره ونعوذ باللہ من شر ينفسنا ومن سیئیات اعمالنا من يعضی اللہ فلا مذن له ومن يغبضه فلا حادي له واشهد واللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد وان محمد عبدہ ورسولہ یا ایہا الَّذِنَا مَنُتَقُوا اللَّهَ هَقَّ تُقَعْتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ یا ایہا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نص واحدة وخلق منها دوجها وبص منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به ولا الحام ان اللہ كان عليكم رقيبا یا ایہا الَّذِنَا مَنُتَقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قولا سديدا يُسْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُدَعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَعَذَ فَوْزًا عظيمًا اما بعد فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِدَعْبُ اللَّهَ وَخَيْرَ الْهَدِيْهَ بِمُحَمَّذٍ صلى الله عليه وسلم وَشَوَى الْمُورِ مُحْدَتَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَتٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ مَلَعْلَةٍ وَكُلَّ بَلَالَةٍ فِي النَّعْرِ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَزِيمٍ وَقَالَتْ خَبِيْجَةُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَلَى نَحَا فِي خُلُقِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمْ قَلَّا وَاللَّهِ لَا يُخْذِكَ اللَّهُ وَبَدَا إِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِيمِ وَتَحْمِلُ الْكَلَّةِ وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومِ وَتَقْرِي الزَّيْفِ وَتُعِينُ وَلَا نَوَائِ بِالْحَقِّ رَضَهُ الْبُخَارِي فِي كِتَابِ بَدِي الْوَحِي رَبِّ شَعْلِي صَدْرِي وَيَسْفِرُ لِي أَمْرِي وَحْمِ مُقْدَةً مِّلْ لِسَانِهِ يَفْقَهُ قَوْلِي فاضلت الشيخ جناب مولانا مغر احسن اظهریت الزهولة استوز پر باتھوه نئی جمعیت اہلِ حدیث انتخاب کے بعد جو نئی جمعیت اہلِ حدیث کی تشکیل ہوئی ہے اس کے ذمہ داران حضرات اور دیکھر معزز وموقر علماء اکرام معزز سامین حضرات یہ پرورام کچھ دن پر ہوا تھا اس دن میں ستھانی ٹولا کی ایک مسجد کے اندر کورام کے سلسلے میں اچانک آیا ہوا تھا اور اس کے بعد میں تاریخ بدلتی گئی کبھی اکتیس کی جگہ ایک جون ہوا پھر لاؤڈ کر اسی جگہ پر یہ تاریخ آئی اکتیس بھائی چونکہ میں بڑے پسو پیش میں تھا یہ اکتیس تاریخ کا ٹائم کہیں اور دیا ہوا تھا پھر اس کو میں نے ایک جون کیا پھر وہ کہنے لگے کہ ہمارے اشتہار چھپ گئے بہرحال پھر باتیں بنیں اور یہ ہوا کہ ایک جون کا یعنی کل کا پورام میرا سیوان میں ہے پرسوں کا پورام دربھنگا میں ہے اور اس کے بعد کا پورام مدونی میں ہے اس کے بعد کا پورام راسی میں ہے تو یہی تیہ ہوا ساری چیزیں جو جال کر حساب لگا کر کہ اکتیس ہی کو رہنے دیا جائے چونکہ میرٹ کے پاس ایک گاؤں ہے سسولہ وہاں سے یہاں تک آنا تھوڑا سا مشکل ہو رہا تھا کہ اس گاڑی سے آیا جائے اس لئے یہ ساری باتیں بند نہیں تھیں درہل وہ پہنچا پہنچنے کے بعد خسین آباد کے لوگوں نے آزم گرد سے مجھے لے لیا جمعہ کا خدبہ تقریباً ایک گھنٹہ پانچ دس منٹ کا خدبہ وہاں ہوا اور اس کے بعد پھر ابھی مغرب سے تھوڑا مغرب کی آزان ہو رہی تھی تب میں یہاں پہنچا اور آپ جانتے ہی ہے کہ یہاں جب آتا ہوں تو آنے کے بعد فوراً باتیں ہونے لگتی ہیں کہ مولی صاحب بہت اچھا ماحول ہے چل رہا ہے معاملہ اور اس حساب کی تقریب ہونی چاہیے اور اس کے بعد والے جملے وہ آپ اچھی دریقے سے سمجھتے ہیں میں نے اسی مناسبت سے یہ موضوع اٹھایا ہے صیرت طیبہ کے تعلق سے کیونکہ سیرت طیبہ کا موضوع بھی بہا وسی موضوع ہے آدمی اس کو کہاں سے لے اٹھائے اور کہاں پر ختم کرے گا اس کا ایک چھوٹا سا سیرت طیبہ کا ایک غوشہ سمجھلو سیرت طیبہ کا ایک انصر سمجھلو سیرت طیبہ کا ایک بارٹ سمجھلو ایک حصہ کہلو وہ ہے اخلاق طیبہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق آپ کا کردار جس اخلاق اور جس کردار کو دیکھ کر اور پڑھ کر مہاتمہ گاندھی یا جی شخصیت میں قلب اٹھایا ہو تو یہ لکھا ہو کہ تمہیں مسجدوں سے ممبروں سے جلسوں سے اور جلوسوں سے اسلام کی اشاعت اور نشو نمہ میں اتنا فائدہ نہیں پہنچ سکتا چتنا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق اور کردار اپنے اندر پہنچ سکتا پہنچ سکتا ہے پہنچ سکتا ہے وہ پہنچ سکتا ہے وہ پہنچ سکتا ہے جس اخلاق فائدلہ کو پہ کر مائیکل ہارڈ جیسے انسان جو کرشن تھا عیسائی تھا اور عیسائی ہونے کے باوجود ہنڈریک بیگسٹ مین سو مہان پرش کے نام پر ایک کتاب لکھ ڈالی ہو اور اس نے سو بڑے آدمیوں کے بارے میں قلم اٹھاتے ہوئے کرشن ہونے کے باوجود عیسائی ہونے کے باوجود اس نے سب سے پہلے نمبر پر اگر کسی کو رکھا ہو تو وہ ہستی تھی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ اس اخلاق فائدلہ کے اسٹڈی موٹا لے کا نتیجہ تھا میں جانتا ہوں کہ آج اس دور میں پرنٹ میڈیا اور الیکٹرونک میڈیا دش پرچار بھی کرتی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو اس اسلام کو تلواروں کے زور سے پھیلایا ہوا مذہب بھی مانتی ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دوسری تصویر بھی پیش کرتی ہے اور پہی عبی کچھ دنوں پہلے کی حالات نائجیریہ جیسے ایک ملک کے اندر ایک مقابلہ ہوا اور مقابلہ کرکٹ کا نہیں تھا مقابلہ حوکی کا نہیں تھا مقابلہ تھا اس مقابلے کا نام ہے مقابلہ حسن جہاں میس ورڈ کا خطاب دیا جاتا ہے خاص طور پر اس عورت کو جو قواری ہو غیر شادی شدہ ہو اور جس کے جسم پر کپڑے کا نام و نشان نہ ہو یعنی جو جتنی زیادہ برہنہ ہوگی اس کو اتنا ہی بڑا ایوارڈ بھی دیا جاتا ہے میس ورڈ جب یہ میس ورڈ کا وہاں مقابلہ ہوا مقابلہ حسن تو کچھ مسلمان غیرت مند لوگوں نے اس مقابلے کا ورود کیا ہر انسان کو اپنی آواز اٹھانے کا حق ہے یہ نعرہ دینے والی قوم ہر آدمی کو اپنی آواز پہنچانے والی اور اپنی آواز اٹھانے والی اس بات کو کہنے والی قوم جب انہوں نے یہ دیکھا کہ مسلمانوں نے احتجاج کرنا شروع کر دیا اور جلوس نکالنا شروع کر دیا وہ اپنا ضرور لکھا رہے تھے اور جتا رہے تھے کہ ہم اس مقابلے حسن کے خلاف ہیں تو اسی نائی جیلیہ کی ایک صحافیہ میں ایک پترکار عورت نے اپنے پیپر میں کیا لکھا کہ مسلمانوں کو اس مقابلے مقابلے حسن کا گروز نہیں کرنا چاہیے اس سے خلاف نہیں کرنا چاہیے تمہارے نبی تو خود گیارہ گیارہ بارہ بارہ عورت میں رکھتے تھے اگر آج محمد الرسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ بھی اس مقابلے حسن میں ہوتے اور وہ یہاں شریک ہوتے تو دل آگاہر بات جو لکھی ہوئی یہ اور محمد بھی ان لڑکیوں کو دیکھتے تو کوئی بعید بات نہیں تھی کوئی لڑکی کو پسند کر لیتے اور اس کو وہ اپنی بیوی بنا لیتے اس طریقے کا پرچال بھی کیا گیا لیکن دونوں کو سامنے رکھئے کرشن میں یہودیوں میں ہندووں میں راجہ لال اور بابو رال لال اور تیش پچھ صاحب اور تیش پان صاحب ان تمام لوگوں کو بھی شامل کر لیجی ان میں مخالفین اور مدہ تمام لوگوں کو جو تعریف کر رہے ان کو اور مخالفین کو بھی اگر دونوں قوام نے سامنے رکھا جائے تو نبی اکرم کی تعریف کرنے والوں کا پڑھا بھاری رہے گا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرنے والوں کا مہتمہ گاندی کے وہ الفاظ سبت و رہنسہ کے اندر آج بھی لکھ سے ہوئے ہیں جو لوگ ادھر سے ادھر جا رہے ہیں دعوت و تبلیغ کے لیے شیخ رہے ہیں لوگوں کو اسلام کی دعوت دے رہے ہیں ان کو دعوت دینے کی قطعی ضرورت نہیں ہے ان صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق اپنے اندر پیدا کر لیں لوگ ان کی اخلاق کو دیکھ کر خود بخود مسلمان ہوتے چلے جائیں کہ اخلاق کیا تھا آپ کا کردار کیا تھا آپ کا وہ قوم سے واقعات تھے تاریخ میں جن کو ریکارڈ کیا ہے اور نقل کیا ہے کہ جن کو فرکر مادمہ گاندی جیسا اور مائیکل ہارڈ جیسے انسان نے نبی اکرم کی تاریخ میں اتنے شامدار جملے لکھے ہو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کی پیاری بی بی تھی سب سے زیادہ شہیدی بی بی تھی عمر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تقریباً پندرہ سال بلی تھی اور جب تک وہ نبی اکرم کے نکاح میں رہی اتنا پیار اتنی محبت بھر بھی تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نس نس کے اندر کہ نبی اکرم نے اپنی پہلی بی بی حضرت خدیجہ کی پوری زندگی کے اندر جب تک وہ زندہ رہیں آپ نے دوسری شادی نہیں کی کوئی دوسری عارض اس گھر میں نہیں آئی اس بی بی کا بیان دیکھو نبی اکرم کے اخلاق کہ ہسنا کو بیان کر رہی ہیں اور نبوت سے پہلے کا اخلاق جس کے اندر نبوت سے پہلے کا اخلاق یہ ہو تو نبوت کے بعد کا اخلاق کیا ہوگا نبی بننے کے بعد اخلاق کا عالم کیا ہوگا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسا شخص آیا انسانی شکل میں ایک ایسا شخص نمودار ہوا جس کو میں نے آج سے پہلے کبھی نہیں دیکھا رات کے اندھیرے میں آیا سامنے بیٹھ گیا اور باہر سے ہی کہنے لگا اکرم یا محمد آئے محمد پر ہو پوری قوم عرب پڑھنا لکھنا نہیں جانتی تھی امی تھی ان پڑھتی پڑھنا لکھنے کو وہ اچھا بھی نہیں سمجھا کرتے تھے ماں کے پیڑ سے جیسے بچہ پیدا ہوتا ہے ان کو اپنے ماں کے پیڑ سے پیدا ہونے کے بعد جس طرح بچہ رہتا ہے اسی طرح رہنے پر ان کو سکھ رورا کرتا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا لکھنا جب نہیں جانتے تھے تو آپ نے وہی جواب دیا ماں انا بطاری میں پڑھا ہوا نہیں ہوں میں پڑھنا لکھنا نہیں جانتا ہوں تم اس سے کہتے ہو پڑھو میں کیا پڑھوں جبریل امین نے پڑھا فر سے محبت میں کھیچا اور اپنے سینے سے دبا لیا اور اتنی تیز دبایا